یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ کوئی پڑھتے ہیں آپ تو اس کے دوران شفٹ سوتے ہیں اور ایسا کیوں ہوا ہے کہ قرآن مجید میں جو سورتیں جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس کو اس کی زمانی ترتیب سے بہت مختلف رکھا ہے اس کا ایک مختصر جواب ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اس کا ایک تفصیلی جواب ہے جو ایک ذرا نسبتا زیادہ وقت میں بیان کیا جا سکتا ہے مختصر جواب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کہ جو قرآن کی واحد ویلڈ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تیہ کیا ہے اس کو اس طرح سے تیہ کرنے میں کم سے کم تین لیولز کی مسئلہتیں ہیں کہ جن کو مل کر جو نام دیا گیا ہے وہ ہے نظم قرآن نظم کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ نے جو بات بولی بیان کی وہ اپنے پہلے اور بات کی سٹیٹمنٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایسی لنگٹ ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ واقعی ایک فلو ہے ایک کوہرنس ہے ایک ربط ہے یہ جو ربط ہے یہ جو نظم ہے یہ قرآن مجید میں اس کی صورتوں میں بھی ہے اور صورتوں کی ترتیب میں بھی ہے اور جیسا کہ میں نے گزارش کی اس کے تین لیولز ہیں ایک لیول ہے صورت کے اندر کا نظم آیات کا تمام کی تمام ایک سو چودہ صورتیں ہیں اپنے اندر آیات کا گہرا ربط رکھتی ہیں اس کے لیے میں الگ سے مثالوں سے کسی موقع پہ آپ کو سمجھاؤں گا وہ جو بے ترتیبی بظاہر نظر آتی ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ غور کریں اور غور کرنے کے بعد آپ وہ نظم تلاش کریں اور نظم تلاش کرنے کے بعد آپ دلچسپی بڑھائیں آپ حض اٹھائیں آپ منٹلی انٹیلیکچولی انوالو ہوں آپ محسوس کریں کہ واقعی یہ کام سوائے اللہ کے کلام کے اور کسی ٹیکسٹ میں نہیں ہو سکتا اسی طرح سے قرآن مجید کی صورتیں سوائے چھے ایکسپشنز کے جوڑا جوڑا آئیں ہیں ایسے کہ دو صورتیں جو ایک ساتھ ایڈجیسنٹ آئیں ہیں ان کے مزامین بہت کچھ مشترک ہیں اور کچھ مختلف ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن پورے کا پورا اگر آپ پڑھ جائیں سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک تو یہ ساتھ سورتوں کے گروپس میں منقسم ہیں ساتھ الگ الگ دسٹنگٹ واضح گروپس ہیں ایسے کہ ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے یہ ظاہر ہے کہ میں نے مختصر آپ کو یہ دعوے ہیں ان دعوے کی کچھ دلیلیں بھی ہیں کہ جو میں انشاءاللہ کسی